موسیقی میری طرف سے توقیر ٹی وی دیکھنے اور سننے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم محترم ناظرین آج ہم آپ کو لے جانے والے ہیں اسلامی دنیا کے ایک ایسے مظلوم سٹی کی سہر پر جس پر ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑے گئے یہ وہ سیٹی ہے جہاں مسلمانوں پر سترے عام ظلم و ستم کیا گیا اور اسلام کو ختم کرنے کی ہر وہ کوشش کی گئی جو ممکن ہو اس سیٹی کو زمانہ قدیم میں بہت بڑے تیارتی مرکز کے طور پر جانا جاتا تھا جب بغداد جانے والے تیارتی کافلے یہاں سے ہو کر گزرا کرتے تھے ایک وقت وہ بھی تھا جب ایک ہزار قبلس مسیح میں اس شہر کو بہت زیادہ امیت حاصل تھی اس کے بعد یہاں پر بہت سی اقوام نے قبضہ گیا جن میں بازن تینی عرب اور بہت سی دیگر اقوام بھی شامل ہیں ترک سلجوک بھی یہاں پر قابض رہے اور انہوں نے اپنا اثر اور سوک بھی یہاں پر چھوڑا یہ رشمی اور سودی کپڑے کے کارخانوں کا بڑا حصہ بھی اپنے اندر سمائے ہوئے ہیں سیٹی کو دودھ کے نام سے بھی زیادہ جاتا ہے جی ہاں دوستو میں بات کر رہا ہوں اس شہر کی جو آٹھ ہزار سال سے بھی زیادہ قدیم تاریخ رکھتا ہیں جو شہرہ رشم پر ایک بڑا تیارتی مرکز بھی ہے جی ہاں محترم ناظرین آج ہماری منزل حلب سیٹی ہے آج ہم آپ کو حلب کے بارے میں دلچسپ اور ایران کو ناکائق بتائیں گے اسے اسلامی دنیا کے دلچسپ اور خوبصورت ترین سیٹی میں سے ایک کے طور پر بھی جانا جاتا ہے لیکن یہ اس سرزمین کا حصہ ہے جہاں ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑے گئے ہیں اور ہر وہ طاقت جو برسر اقتدار ہے اور کفر کے خلاف بات کرتی ہے اسے یہاں پر ختم کر دیا جاتا ہے مزید آگے پڑھنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل توکی ٹی وی کو سبسکرائب کرنا اور ساتھ آرہی بیل کیگن کو دبانا مت بھولیے گا دوستو حل شمال مغربی شام کا ایک پرانا اور مشہور شہر ہے جو زمانہ قدیم میں بہت بڑا اتیارتی مرکز ہوا کرتا تھا بغداد جانے والے تیارتی کافلے یہاں سے اکور جا کرتے تھی ایک ہزار قبلس مسیح میں اس کو ایک خاص حصیت حاصل دی بازنتینی عہد حکومت نے اس کو بڑی ترقی دی اور ساتھویں صدی میں اس پر عربوں نے قبضہ کر لیا دسویں صدی میں پھر بازنتینیوں کے قبضے میں چلا گیا اور گیارویں صدی کے آخر میں اس پر سلجوگ ترک قابض ہو گئے گیارہ سو چوبیس میں سلیبیوں نے اس کا محاصرہ کر لیا اور گیارہ سو تریاسی میں سلطان صلاحو دی نیوبی نے اسے اپنے قبضے میں لے لیا بارہ سو ساٹھ ایسی میں اس پر حلاقو خان اور چودہ سو ایک میں امیر تیمور نے قبضہ گیا اور پندرہ سو سترہ میں پھر یہ اسمانوی ترکوں کے قبضے میں آ گیا چل سال اس پر مصر کا تسلط بھی رہا یہاں ریشمی سوتی کپڑے کے کارخانے موجود ہے کسی زمانے میں یہاں کا آئینہ بہت مشہور ہوا کرتا تھا عرب میں حلب دودھ کو کہتے ہیں ابن بطوتہ اپنے سفر نامے میں لکھتی ہیں یہ شہر کو حلب ابراہیم بھی کہتے ہیں یہ جس جگہ پر واقعہ اس مقام پر حضرت ابراہیم علیہ السلام رہتے تھے اور وہ ہر آنے جانے والوں کو اپنی بکریوں کا دودھ مفت بلایا کرتے تھے اس بات کی شورت اس قدر ہوئی کہ لوگ جوک در جوک یہاں آتے اور پوچھتے کہ حلب ابراہیم کان تقسیم ہوتا ہے کیونکہ یہی شہر حلب ابراہیم کی تقسیم کا مقام تھا اس لئے اس کو حلب ابراہیم کہا جانے لگا حلب دنیا کے سب سے قدیم مسلسل عباس شہروں میں سے ایک ہے جس کی تاریخ آٹھ ہزار سال سے بھی زائد قدیم ہے یہ ترکی کی سرط کے قریب شمالی شام میں واقعہ ہیں حلب کو عربی زبان میں بھی حلب کہا جاتا ہے یہ شہر شہر ایرشم کا بڑا تیارتی مرکز تھا جو بھی رہ رون کو ایشیا سے ملاتا تھا حلب کو اسکندر آزم نے تین سو تیتیس کبرس مسیح میں فتح کیا تھا یہ شہر یونانی رومن بازنتینی عرب سمیت مقلد تحظیموں کی اثرات کے ساتھ ایک بربور سکافتی ورثہ رکھتا ہے حلب کا تاریخی پرانا شہر یونسکو کال میں سکافتی ورثہ ہے اور یہ پنی تنگ گلیوں اور قدیم پنی تعمیر کے لیے مشہور ہیں حلب کی اموموی مسجد دنیا کی قدیم ترین مساجد میں سے ایک ہے جو آٹھویں صدی کی ہے حلب کا قلعہ کرونے وسط کے ایک بڑا قلعہ ہے جو شہر کی سکائلائن پر ہاوی ہے یہ شہر ٹیکسٹائل اور کالین کی پیداوار کے ایک بڑا مرکز بھی ہے حلب سابن زیتون کے تیل اور سابن کی ایک مشہور قسم کے لیے جانا جاتا ہے جو صدیوں سے یہاں تیار کی جا رہی ہے شہر کی تصویراتی مالی وکو نے اسے پوری تاریخ میں منگول، سلیپ اور مقدی پاتھوں کا حدب بنایا حلب پر کئی صدیوں تاک سلطنت اسمانیہ کی حکومت رہی اور بیسوی صدی میں حلب فران سے ازادی حاصل کرنے کے واجدی شام کا حصہ بن گیا شام کی ازادی کے فضائی سالوں میں یہ شہر سیاسی اسکاتی سرگریمیوں کا مرکز تھا حلب 2011 میں شروع ہونے والی شامی خراجنگی سے بہت زیادہ متاثر ہوا یہ حکومتی فواج اور باغی گروپوں کے درمیان جنگ کا میدان بھی بن گیا تھا لڑائی کے دوران حلب میں بہت بڑے تاریخی مقامات کو اقصان پہنچایا گیا اور پرانے شہر کو مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا 2016 میں سرکاری فورسز نے مشرقی حلب پر دوبارہ کانٹرول آسل کر لیا جس پر شہر میں باغیوں کی موجودگی کو مؤثر ذریقے سے ختم کر دیا گیا حلب میں متنوع آبادی ہے جس میں عرب، کورٹ اور آرمینیہ بشندے شامل ہیں یہ شہر اپنے کھانے کے لیے جانا جاتا ہے جس میں کباب، فالفیل اور کبے جیسے پکوان مشہور ہے حلب میں بہیرہ روم کی آب ہوا ہے جو کشک اور گرم گریمیوں کے ساتھ ہلکی سردیاں رکھتی ہے یہ شہر تاریخی طور پر تعلیم اور سکالرشپ کا اہم مرکز بھی ہے حلب کوڈیکس، دسویں صدی کی عبرانی بائبل ایک زمانے میں شہر میں رکھی گئی تھی اور اسے بائبل کے اہم نسکم اسے ایک سمجھا جاتا تھا شہر میں کئی تاریخی کاروان سیریاس ہیں جو شہرہ ریشم کے ساتھ مسافروں کے لیے آرام گاہ کے طور پر استعمال ہوتے ہیں حلب بینانوکامی آوائی اڈاک خطے کی نکلو آمد کی مرکز کے طور پر کام کرتا ہے دوستو حلب عیسائی عقیدے کی اتدائی سالوں میں عیسائی سرگرمیوں کا مرکز ہوا کرتا تھا اس شہر میں موسیقی کی ایک برپور روایت بھی ہے اور یہ اپنی روایتی عرب موسیقی کی لے جانا جاتا ہے حلب میں بہت بڑے پارک اور باغات ہیں جن میں حلب پبلک پارک بھی شامل ہیں دوستو اس شہر کی روایتی دستکاری کی تیاری اس کی ایک طویل تاریخ کی وجہ سے جانے جاتی ہے جس میں شیشے کے برطن دھاتی کام اور ٹیکسٹائل شامل ہیں حلب کی مرچ مشرق وستہ کے کھانوں میں استعمال ہونے والی ایک مسالہ دار لال مرچ ہے جسے اس شہر کے نام پر رکھا گیا تھا حلب میں بلی کی بہت سی اقسام پائی جاتی ہیں اور بہت سی گریلو بلیاں یہاں پر آپ کو عام مذہر آئیں گی حلب کے یونیورسٹیوں اور حالہ تعلیم کے اداروں کا گھر بھی ہے شہر میں کانی سنان اور زبانی تاریخ کی ایک مضبوط روایت ہے حلب سیرامکس اور مٹی کے برطنوں کی تیاریخ ایک اہم مرکز بھی تھا حلب ریلویسٹیشن کے طے میں ایک اہم نکلو عمل کا لنک بھی تھا شہر میں متعدد تاریخی امام وغضل خانے اور بہت سی ایسی جگہیں ہیں جو آج بھی کام کر رہی ہیں یہ شہر مشہر کے وسطہ میں تیارت کے ایک اہم مرکز تھا قدیم شہر عبیلہ کا ایک مشہور مجسمہ حلب بوائر اب حلب کے مجزم میں رکھا گیا ہے اس شہر میں خطاتی اور مقتوتات کی روشنی کی ایک برپور روایت بھی ہے حلب قدیم زمانے میں جدید ترین شہری مصوبہ بندی کے وجہ سے جانا جاتا تھا یہ شہر پوری تاریخ میں ادب پنون کے بشمار کاموں میں نمایا رہا ہے حلب اپنے حلطل سے برپور بازاروں اور سوکوں کے لئے جانا جاتا ہے جہاں آپ مقلب قسم کے سامان دیکھ سکتے ہیں حلب کے نیشنل میزم میں سارے قدیمہ کے نمونے اور ایک برپور ذریع کا نمونہ موجود ہے شہر میں ایک متارک تھیٹر اور پرفارمنگ آرٹ کا منظر بھی ہے حلب ریجم اور ان سے میں ٹکسٹائل کی پیداوار کے ایک اہم مرکز بھی ہے حلب سپائس مارکٹ کانے کے یقین اپرات کے لئے ایک مشہور مقام ہے اس شہر میں مذہبی رواداری کی ایک طویل تاریخ ہے حلب میں متعدد تاریخی گر جاگر اور بساجد بھی ہے جو آپ کو واضح دیکھنے کو ملیں گی اس شہر میں پانی کے پیئے جت دن نوریاز کے نام سے جانا جاتا ہے تاریخی اہمیت کے حامل ہیں اس شہر کو اپنے پچیدہ رنگین ٹکسٹائل کے لئے جانا جاتا ہے جس میں سلک بروکیٹ شامل ہیں اسمانوی فرانسیسی اور نومبادیتی فن تعمیر شامل ہیں حلب میزیم آؤ پپولر ٹرائڈیشن شہر کے اس کافتی ویڑسے کی نمائش کرتا دکھائی دیتا ہے یہاں کے لوگ بہت زیادہ مہمان نماز بنے جاتے ہیں جو آنے والوں کو کھلے دل سے خوش آمدید کہتے ہیں یہ لوگ آپ کو آتے ہی چائے سے لطفندوز ہونے کا موقع فرام کریں گے اپنے کافی آوسز میں لے جائیں گے اور آپ کے دل پر راج کر لیں گے دوستو اس شہر کا کھانا تازہ جڑی پوٹیوں اور مسالوں کے استعمال سے تیار کیا جاتا ہے یہاں موسیقی کی آلات بہت زیادہ موجود ہیں جنہیں مقنی طریقوں سے بجاگ اور موسیقی کی دونوں کو پیدا کیا جاتا ہے اس شہر میں کالین سمیت روایتی کپڑا تیار کرنے کی ایک روایت بھی ہے حلب اپنے ہنر مند کاریگروں کے لیے جنا جاتا ہے شہر کے تاریخی امام ایک اہم سکافتی اور سماجی مرکز کے طور پر کام کرتے ہیں جس میں کیفے رسپوران اور بار وغیرہ شامل ہیں تو دوستو حلب کے بارے میں آئی تک کے لیے اتنا ہی امید کرتا ہوں تمام دوست آج یہ سمیل باتی ویڈیو سے لطف اندوز ہوئے ہوں گے اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو ہمارے یوٹیوب چینل توکی ٹی وی کو سبسکرائب کرنا اور ساتھ آرے بیل کے ایکن کو دبانا مت ملئے گا ملتے ہیں کوئر ایسی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیار رکھے گا مجھے دیجئے اجازت اللہ نگے باند